اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ویج تاری جو لنچ میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے دہی رائتہ دہی پھلکی کسی بھی چیز کے ساتھ آپ سرو کر سکتے ہیں میرے طریقے سے بنائے جو بھی سبزی آپ کو پسند ہو وہ ڈال سکتے ہیں میں نے آلو مٹر ٹیماتر اور کالی ماش کی دال ڈالی ہے میرے طریقے سے بنائے بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیں اس کو بنانا سیکھتے ہیں تو میرے چینل پڑھنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیوں آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں یہ آپ کے لئے بلکل فری ہے یہاں میرے پاس کوکر ہے اور اس میں ڈالے تھے تین ٹیبل سپون تیل میرا سیڈسو کا تیل ہے آپ جو بھی آئل کھانا پسند کرتے ہیں وہ تیل لے سکتے ہیں تیل گرم ہو گیا اس میں ایک دیس پتہ ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک میڈیا پیاس باریک کاٹ لی تھی وہ بھی ڈال دیں گے اس کو گولڈن فری کریں گے پیاس کو یہاں پر آدھا چمز زیرہ ہے میرے پاس ایک بڑی لائچی ہے تین سے چار لونگ ہے یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں پیاس اور گرم مسالے کو اچھے سے فری کر لیتے ہیں یہاں پر یہاں یہ مسالے آدھا چمز سے کم لال میرچ پاورڈر ہے آدھا چمز ہلدی پاورڈر ہے آدھا چمز دھنیا پاورڈر ہے آدھا چمز ہی نمک ہے اور آدھا چمز سانف پاورڈر ہے اور تیل ہری میرچے جو میں نے بیچ سے سلائس کر دی ہیں اور دو ٹاماتر ہے چھوٹے ٹاماتر ہیں آپ کے پاس بڑا ہو تو ایک ڈال دیں یہ بھی میں نے باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے یہاں تو ہماری ہو چکی ہے اب اس میں جو ہی سبھی مسالے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں پانی ڈال دیتے ہیں مسالوں کو اچھے سے مول لیتے ہیں جب تک ہمارے ٹاماتر ساکٹ ہوتے ہیں میرے پاس یہاں ایک میڈیا مالو تھا جسے میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے آپ چاہے جیسے کاٹ لیں اور ایک کپ میرے پاس مطر ہے چھلی دھولی اور ساف ہے یہاں پر ہمارے ٹاماتر ساکٹ ہو گیا ہے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم اپنے آلو دونوں چیزیں ڈال دیتے ہیں ٹاماتر اور آلو دونوں کو اچھے سے مسالے کے اندر بھون لیتے ہیں دو چمچ جو نورمل چمچ ہوتے ہیں دو چمچ بھر کے اڑت کی دال یعنی ماش کی دال اسے دھولیتے ہیں اور اسے بھی مطر اور آلو میں ڈال دیں گے آلو مطر اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس میں ہم اپنے کالی ماش کی دال بھی ڈال دیتے ہیں اور اسے بھی اچھے سے بھون لیتے ہیں آلو مطر دال اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں ہم اپنے پانی ڈال دیتے ہیں جتنا آپ کے چاول لیں گے اتنا پانی ڈال دیں ابھی میں نے ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے پاس یہ دو سو گرام چاول ہے اور یہ سیلہ چاول ہے اسے ایک گھنٹے سے میں نے بھگویا ہوا ہے آپ کے پاس اگر کچھا باسمتی چاول ہے تو اسے آدھا گھنٹہ بھگو دیں اور ویسے آپ اپنا جو بھی چاول بنائے وہ آپ کو پتا ہوگا آپ اس کے حساب سے ڈالنے جتنی دیر میں کلنے والا ہو چاول آپ کا یا جتنا پانی لینے والا ہو آپ کا چاول پانی اب ہمارا پکنے لگا ہے یعنی اس میں اوبال آ چکا ہے اور ہم نے جو چاول بھگو کے رکھے تھے وہ اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں چلا کر ہم انہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ابھی تھوڑا کھلا ہی پکنے دیں گے اور اس پوائنٹ پر آپ جو ہے نمک چک لیں اگر کم ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں تاول اچھے سے پکنے لگے ہیں اب اس میں ہم ڈھککن لگا کر ایک سیٹی آنے کا ویٹ کریں گے پر ایک سیٹی آنے تک ڈھککن لگا کر پکائیں گے اور دو منٹ لو فلین پر پکائیں گے اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو ڈھککن لگاتے ہیں اس پر منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے کوکر کا ڈھککن کھول دیا ہے دیکھیں کتنی اچھی ویج تاہری بن کر تیار ہوئی ہے بہت اچھے ایک اک چاول بنا ہے آپ میرے طریقے سے بنائیں ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھے ویج تاہری بنا سکیں گے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ویج تاہری بن کر تیار ہے آپ میرے طریقے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھی ویج تاہری بنا سکیں گے تو جائیں بنائیں جو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ